یہاں پر آپ کو آخر کریں سپریم کورٹ میں تو شخانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق کیس کی سمات وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ احکمات کے خلاف دار اپیل واپس لے لی تو شخانہ نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں ڈپٹی ٹانی جنرل کی جانب سے کہا گیا اور رولز پر نہ جائیں تو شخانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی ہے جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے رمارکز دی گئے رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے کہ کس قانون کے تحت بنائے جسٹس اثر تحائف نیلامی مخصوص افراد تک محدود دوخنے کی خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے اسی پر مزید بات کریں گے سحیل رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں سحیل رشید کیا ہوتا رہا سمات میں کیا رمارکز یہ تفصیلی طور پر آگرہ کریں دیکھیں بنیادی طور پر جو توشہ خانہ کی تحائف کو نیلام کیا جاتا تھا قوائد بنا کر رولز بنا کر ان کو محدود کیا گیا تھا کہ چند مخصوص افرادی اس کی نیلامی میں شرکت کر سکتے ہیں اور بولی دے سکتے ہیں جسے ہائی کورٹ لاہور نے کل ادم کل دیا تھا اس کے خلاف پیٹی ای گورنمنٹ کی اپیل تھی جسے اب موجودہ نگراہ حکومت میں واپس لے دیا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا کہ توشہ خانہ کے طائف عوامی ملکیت ہیں اور اس میں تمام لوگ شرکت کر سکتے ہیں لیلامی میں اور جو زیادہ بولی دے گا وہ تحفہ لینے کا جو ہے وہ خلیدرین کا حق دار ہوگا جسے ستر منیلا نے اس پران اہم ریمارکس دیئے ہیں کہ توشہ خانہ کے معاملے پر پہلے ہی بہت زیادہ شرمینگی ہو چکی ہے حکومت اگر رولز کی بات کریں گی تو پھر ہم سوال اٹھیں گے کہ یہ رولز کس قانون کے تحت بنائے گئے تھے ایسے قوائد دن میں صرف مخصوص افراد کو صرفت کی اجازت دی جاتی تھی لیکن نگران حکومت کی جنرل سے جفتتانی جنرل اطارت میں پیت ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے وقت نئی ادائیات لینے کے لیے وقت چاہیے ان کو کچھ پوری دیر کے لیے اس لیے سماعت میں وقفہ کیا گیا اور دوبارہ جب سماعت بھی تو انہوں نے ادائیات کو اگاہ کیا کہ نگران حکومت کی جنرل سے یہ ادائیات کی یہ ہیں کہ اس اپیل کو واپس لیا جائے یوں اب جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فائنلٹی احتیار کر گیا ہے اور وہ برقرار رہے گا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نیلامی میں کوئی بھی شرکت کر سکے گا صحیح تو لاہور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا بہت شکریہ سوحیل آپ میں آگاہ کر رہے تھے